السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان مبارک کی آخری رات جب آتی ہے ہم سب لوگوں کی زبان پر چاند رات چاند رات کے اعتبار سے اسے یاد کیا جاتا ہے اور عید کی تیاری میں وہ رات خوب سے خوب منائی جاتی ہے حالانکہ یہ رات لیلت الجائزہ کہلاتی ہے یعنی انام والی رات کہلاتی ہے اس رات کی احادیث مبارکہ کے اندر بہت فضیلت ہے تو ہم کیوں نہ اس فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنی کوتاہیوں اور اپنی غفلت والی زندگی سے دور رہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رات ہمیں ملے اور اس کے اندر انام و اکرام کی اللہ رب العزت کی طرف سے خوب بارش ہو اور ہم اپنی مصروفیتوں اور عید کے معاملات کے اندر اپنے آپ کو مشغول لکھیں اس لئے سمجھنا چاہیے یہ آخری رات جو رمضان مبارک کی رہتی ہے جسے ہم چاند رات کہتے ہیں تو یہ رات بہت بابرکت ہے اللہ رب العزت کی جانب سے انعام ملنے والی رات ہے اس لئے یہ حادث مبارکہ میں اسے لیلت الجائزہ یعنی انعام ملنے والی رات کہا گیا ہے سمیت تلک اللیلہ لیلت الجائزہ اس لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس رات میں بندوں کو پورے رمضان کی مشکتوں اور پورے رمضان کی قربانیوں کا بہترین صلح اور بدلہ ملتا ہے دوسری فضیلت یہ ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا من قوم لیلتی العیدین محتسبا للہ لم يمت قلبہ یوم تموت القلوب کہ جس نے عیدین یعنی عید الفطر اور عید الازحا کی دونوں راتوں میں اللہ تعالیٰ سے عجل و ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت میں قیام کیا یعنی عبادت میں اپنے آپ کو لگائے رکھا تو اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا اس دن اس کے قلب پر موت تاری نہیں ہوگی جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے جس دن سب کے دل پر موت تاری ہو جائے گی اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے خوف اور حولناکی اور دہشتناک جو صورتحال ہوگی کہ ہر طرف خوف و حراس اور گھبراہت اور ایک عجیب و غریب ماحول پیدا ہوا ہوگا لوگ بدحواس ہوں گے تو اس دن اللہ جل شانہوں ایسے بندوں کو جو ان راتوں کے اندر اپنے آپ کو عبادت میں لگائے رکھتے تھے بہتی سعادت والی اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائیں گے اور وہ اس رات میں عبادت کرنے کی وجہ سے اس دن کی دہشت سے محفوظ رہیں گے اور ان کا دل بالکل زندہ رہے گا اور وہ ترو تازہ اور حسمک رہیں گے پھر اسی طرح تیسری فضیلت یہ لکھی ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنو راوی ہیں فرماتے ہیں کہ جو چار راتوں کو عبادت کے ذریعے زندہ کرے یعنی اس رات کے اندر عبادت میں اپنا وقت گزارے تو اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے اور ایک حدیث کے اندر پانچ رات کا تذکرہ ہے ایک رات تو ہے لیلت الترویہ یعنی آنٹ زلہجہ کی رات دوسری رات ہے عرفہ یعنی نو زلہجہ کی رات چوتھی رات ہے لیلت النہر یعنی دس زلہجہ کی رات یعنی بقریز والی رات اور چوتھی رات ہے لیلت الفطر یعنی عد الفطر کی رات جسے ہم چاند رات کہتے ہیں اور پانچوی رات ہے شابان کی پندروی شب جسے ہم شب برات کہتے ہیں تو اس رات کو جو بھی عبادت کرے گا اور اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے آپ کو لگائے رکھے گا تو اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے چوتھی فضیلت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے موقفاً مروی ہے کہ پانچ راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی جن کے اندر جو بھی دعائیں مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے پہلی رات ہے جمعہ کی رات دوسری رات ہے رجب کی پہلی رات اور تیسری رات ہے شب برات جسے ہم پندروی شابان بھی بولتے ہیں اور دونوں عیدوں کی رات خمس لیال لاترد فیہن الدعاء لیلت الجمعہ واول لیلت من رجب ولیلت النصف من شعبان ولیلت العیدین لہذا یہ چار رات ہیں جس کے اندر دعا رد نہیں ہوتی جو بھی دعا مانگیں جائے اللہ رب العزت کی طرف سے اسے قبولیت کا پروانہ دے دیا جاتا ہے لہذا ہم ان ساری احادیث کو سن کر اور یہ معلوم ہو جانے کے بعد یہ عید کی راہ کی کتنی فضیلت ہے تو کتنی اہم بات ہو جاتی ہے کہ ہم اس کے اندر اپنے آپ کو عبادت میں لگائے رکھے لیکن نہایت افسوس ہے کہ ہم اس مبارک راتوں کی فضیلتوں اور برکتوں سے اپنے آپ کو محروم رکھتے ہیں پورے رمضان ہم خوب عبادت کرتے ہیں تراویہ پڑھتے ہیں لیکن اخیر میں جب نتیجہ اور سمرہ اور فائدہ ملنے کا وقت ہوتا ہے اپنے آپ کو ہم اللہ رب العزت سے دور کر لیتے ہیں اور کچھ ایسے لغویات اور مصروفیتوں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں جو خالصت ہیں جس کا تعلق عید کی تیاری سے ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی عبادت سے ہم یکثر غافل ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ نماز جو فرض ہے اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں جیسے عیشہ کی نماز غالباً اکثر چھوڑ دی جاتی ہے اس لئے ہم اس سلسلے میں سوچیں اور اس رات کو خوب محنت کے ساتھ اور نہ ہو سکے تو کم سے کم اس بات کا احتمام کریں کہ تحجز ضرور پڑھیں تین تین مرتبہ تسبیح پڑھ لیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تیسرے کلمے کی دروش شریف کی اور استغفار کی اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین